اسلام علیکم ایوریون آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار مسالہ لچھا پاراتھا سردیوں کے موسم میں اگر یہ مسالہ پاراتھا مل جائے تو کیا ہی بات ہے یہ پاراتھا بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اور اس کی ایک ایک پرتھ الگ الگ ہوگی اس پاراتھے کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اسے خالص گندم کے آٹے کے ساتھ بنائیں گے میدہ بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے آپ اسے صبح کی ناشتے میں یا شام کی چائے میں ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ڈو لگا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے تین کب خالص گندم کا آٹا آپ جو ریگلر روٹی بنانے کے لیے آٹا یوز کرتے ہیں وہی لے لیں ون ٹی سپون اس میں آٹ کریں گے سالٹ اور ٹو ٹیبل سپون گھی آٹ کریں گے اب اس کو سب سے پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں پانی آٹ کریں گے اور ایک سیمی سوفٹ سی ڈو لگا لیں گے اس کی سرفس پر تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اسے تیس سے پینتیس منٹ کے لیے ایسے ہی کاؤنٹر پر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اب اس پراتھے کو بنانے کے لیے جو مسالے ہمیں چاہیے وہ ایک باؤل میں آٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک آٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون سرک پسے ہوئی مرچ آٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ لیں گے اور ہاف ٹیبل سپون کٹا بھنا زیرہ آٹ کریں گے چاٹ مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے آپ نمک کو دیکھ کر ہی شامل کیجئے گا ان پراتھوں میں ہم صرف چار ہی مسالوں کا استعمال کریں گے اور یہ انہی مسالوں سے بہت ہی کمال کا بن کر تیار ہوگا اب ایک سلری تیار کرنی ہے جس کے لیے میں نے ایک باؤل میں ٹری ٹیبل سپون کندم کا آٹا لیا ہے اور اس میں فور ٹیبل سپون گھی آٹ کریں گے ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ہماری سلری تیار ہو جائے گی تو دیکھیں تھرٹی تو تھرٹی فائف منٹس باد ہماری یہ ڈو سٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اور دونوں کی پیڑے بنا لیں گے کاؤنٹر پر تھوڑا سا آٹا سپرنگل کریں گے اور ایک پیڑے کو ہم اچھے سے بیل لیں گے اب جو آٹے اور گھی کی ہم نے سلری ریڈی کی تھی وہ اس کے اوپر ہم اچھے سے سپریڈ کر لیں گے اچھے سے سپریڈ کرنے کے بعد جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا وہ اس کے اوپر سپرنگل کریں گے آپ اپنی مرضی کے مطابق مسالے کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس کے اوپر تھوڑا سا دھنیا ایڈ کریں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو چپکا لیں گے ایک پیزا کٹڑ لے لیا ہے میں نے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نائف بھی اس کر سکتے ہیں اس کی ہلپ سے ہم روٹی کو لمبی لمبی سٹرپس میں کٹ لیں گے سٹرپس میں کٹ کرنے کے بعد ہم روٹی کو رول کریں گے اس طرح سے تو دیکھیں اب ایک سائٹ سے ہم روٹی کو اوپر کی طرف موف کریں گے اور ایک سائٹ سے نیچے کی طرف تو دیکھیں اب اس کو ایک پیڑے کی فار میں لے آئیں گے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں سیم اسی طرح آپ نے یہ پروسس فالو کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کی بھی روٹی اسی طرح کی لچھے دار بن کر تیار ہوگی اب صاف کاؤنٹر پر ہم تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کریں گے اور اس پیڑے کو ہلکی ہاتھ سے بیل لیں گے زیادہ پریشر ڈال کے اس کو نہیں بیلیں گے جب دونوں سائٹ سے یہ اچھے سے سکھ جائے تو اس میں ون ٹیبل سپون گھی آٹ کریں گے آپ اس میں آل بھی آٹ کر سکتے ہیں اور اس کو لائٹ گولڈن سا کرسپی ہونے تک ہم فرائے کر لیں گے تو دیکھیں ایک سائٹ سے تو بلکل کرسپی اور لائٹ گولڈن سا کلر آیا ہے اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو ہمارا پراتھا پک کر بلکل تیار ہو چکا ہے اس کی ایک ایک پرت بلکل الگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بہت ہی مزیدار سا ہمارا مسالہ لچھا پراتھا بن کر ریڈی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں سڈیوں کے موسم میں آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا بہت ہی آسانی کے ساتھ اور کم انگیڈینڈز میں آپ اس پراتھے کو بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اور ریسپی اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں کسی اور مزیدار سی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ